اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان آپ کا دوست سعید مغل اپنے پروگرام عوامی سوچ کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر نئے پروگرام میں ہم کسی نئی شخصیے سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک ایسے فنکار یہاں تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے طویل عرصہ اس فن کی خدمت کی اور اپنے فن کا لہا منوایا اور بہت اچھے گلوکار ہیں اور ایز ای مین بھی بہت اچھے ہیں ان کو عرصہ بیس سال اس فیلڈ میں کام کرتے گزر گیا آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب اجاز ساغر صاحب اسلام علیکم والیکم شلام جی ساغر صاحب کیسے ہیں کرم اللہ بارکاب کیسے ہیں شکر اللہ کا آپ سنائیں سیت ٹھیک ہے بھائی شکر اللہ بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو سیت تو اللہ تعالی نے بڑی اچھی رکھی اور ساروں کے ایسے ہونی چاہیے لیکن جی اگر سیت انسان کے اچھی ہے نا تو ہر چیز اچھی لگتی ہے صحیح بات ہے وہ بقول فلسفر کے اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کا ہر موسم اچھا لگتا ہے تو میوزک پر کیا کام ہو رہا میوزک پر ایلبم کا کام میں کہا رہا ہوں اپنے پر ماشاءاللہ کچھ پیگ لائن نے سانگ ہیں کچھ میں نے ریکارڈ کروا لی ہیں تو اللہ تعالی کا خاص کر رہا ہے میں محنت کوشش کر رہا ہوں جیسے آپ نے سٹارڈ میں بتایا بھی ہے کہ میں پھر بھی کہتا ہوں صحیح بھائی کہ انسان کو ہمت نہیں ہانی چاہیے وہ کہتا ہے ہمت مردان مد خدا اور انشاءاللہ آپ جب آپ محنت کرتے رہیں گے آپ سمجھے کہ میں کشویے کی چال میں لگا ہوا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری اللہ نے وہ مقام دینا جو ہوتا ہے ایک فنکارگاہ دیا بھی ہوا ہے تو لیکن ایک لوگ کہتے ہیں جیجے ایک دم میجی رات رہا دیو یہ ہوگی ہے اچھا تو اس ویلڈ میں آپ آ کیسے گئے میں ایسے آیا ہے کہ چھوٹا تھا جب میں بچپن میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے جو اکیڈمی ہوتی ہے نا یا آپ کا فرسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سکول تو سکول میں میں جب تھا پڑھتے پہلی دوسری میں تو وہاں سے مجھے نہ یہ حمدوسناکا تھا کہ یعنی میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا پھر اس کے بعد جب میری کانوں میں میٹھی میٹھی سریلی آوازیں بڑھیں تو جب مجھے پتا جلا تھوڑی دی ہو شاید تو پتا جلا یہ تو مہان لوگ تھے بڑے سنگر تھے ان کی میری کانوں میں آواز بڑھ دی دی تو پھر وہاں سے میں نے محمد رفیس صاحب ہے مہدی حسن صاحب ہے یہ ستنے بڑے سارے لیٹڈ ہیں فتہلی خان صاحب غلاملی خان صاحب ہے مکیر صاحب کشور صاحب جتنے بھی ہیں پاکستان انڈیا کے آٹیت یہ مہان لوگ ہیں تو ان کی جب آوازیں کانوں میں پڑھیں تو جو اندر کا ایک فنکار تھا تو اس میں تھوڑا سا میں ایک اور آئیڈ کروں گا کہتے ہیں کہ جس کا کھاؤ اس کا گنگلہ ہو تو میں جب سٹارڈ میں گیا تو رفاقت بھئی شام چراسی گرانے کے تو انہوں نے مجھے جب سنا میرے دوست نے ایسی سنایا تو وہ اس نے جیسے کہتے ہیں کہ یہ کچھ سنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ تو وہ یقین کرے ہیں سعید بھئی کہ میں اقتم ڈر گیا جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان زمین نکل گئی تو ایسے والے کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سنائیں میں نے گانا سنایا تو پھر مجھے انہوں نے سونی دھرتی میوزیکل بینڈ کو میں نے جوائن کیا اور آج میں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ماں باپ کی دعا کے بعد یہ سعید بھنگل بھائی جو ہے میرے وارسی خان صاحب استاد محترم ان لوگوں کی وجہ سے آج میں شو بس میں ہوں اور اس مقام پہ پہ پہنچا ہوں اچھے تو الپم پہ کتنا کام گیا الپم پہ میرے الحمدللہ حمد بھی میری کمڈیٹ ہو گئی ہے ملی نغمہ بھی کمڈیٹ ہو گیا دو بھنگڑے بھی اب کچھ سونگ جو ہے جو پائپ لین میں ہے میرے انشاءاللہ یعنی چار آرہی تیار ہے جو مختلف ریڈیو پاکستان سے بھی چال رہے ہیں ایف ایم گرد بھی چال رہے ہیں ریڈیو پاکستان کا تجربہ گا سر آپ بہت اچھا رہا ہے ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان سے بڑا ایک جیسے انسان کہتے ہیں نا کہ عزت مل دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے بھی مجھے بہت زیادہ مقام دی ہے استاد کس کو سمجھتے ہیں استاد جو بیسک جو ہے مسیقی میں مسیقی میں روحانی استاد تو میرے محمد رفی صاحب ہیں کیا باہ میری ایک اپنی سوچ ہے کیونکہ میں ان کو پیار کرتا ہوں ان کے گانے سن سن کے جو کہتے ہیں نا کہ شو بیس میں میرا ایک دال دلیا چلا تو یہ محمد رفی صاحب کو سن سن کے اس کے علاوہ جی ناظرین اس وقت ہم چاہیں گے کہ آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ عجاد ساغر صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں تو آئیں رفی صاحب کا کوئی خوبصورت ستائی انترہ سنتیل سے جی رفی صاحب کو خوبصورت دی ہے جو آپ کے دل کی آواز ہے میرے دل کی آواز تو بہت بہت بھی ہے بہت ساری سی آواز ہیں اکثر میں گنوناتا ہوتا ہوں تو مجھے دونش کہتے ہیں بیچے تو بڑے گانے ہیں ان کے ان کا ہر گانا ہی بہت اچھا ہے میرے محبوب تجھے میرے محبت تک سو پھر مجھے نہ کسی آنکھوں کا سارا دے دے میرا کھویا ہوا رنگین نظارا دے دے میرے محبوب تجھے میری محبت بہت خوب ماشاءاللہ جی بہت کیا بات ہے رفی صاحب نے تو ہر سنف میں گایا ہے نا انہوں نے اور جو بھی گانا گایا اس کومبر کر دیا ہے میں وہی کہ ایک میرے کیونکہ روحانی استاد ہے محمد رفی صاحب میری اپنی ناکس رائے بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے جتنی اسٹریٹ میوزی کی پڑی بھی ہے سنا بھی ہے کہ نہ کوئی ایسا آیا ہے نہ کوئی ایسا آئے گا یہ بات سچی اس کی ریزن ہے کہ ہمیں اپنے جو پروفیشنل کام کرنے چاہیے سب سے پہلے ایسے مین محمد رفی صاحب بہت بڑے انسان تھے پھر آشک رسول تھے محمد رفی صاحب جو تحجد گزار تھے پانچ وقت کے نمازی تھے اور خاص کر یہ رمضان شریف میں اور محرم شریف میں خانہ اور مکہ خانہ کبہ اور مدینہ میں جا کے بقیدہ عبادت کرتے تھے اور ازانیں بھی دیتے تھے تو یہ ایسے گریٹ انسان ہے میں ساری دنیا کے سامنے ان کو سلام کر رہا ہوں میں تو ان کے چانے والوں چانے والوں کا چانے والا ہوں بس محمد رفی صاحب ہمیشہ ہمیشہ آمر ہے ایسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا نہ آئے گا محمد رفی صاحب کا جو ہے کہ محمد رفی صاحب ہے تو ماشاءاللہ اور انڈر تھے کہ نیچے بھی گایا ہے اوپر میٹل میں بھی گایا ہے اور ہائی پچھ میں بھی گایا ہے اور پھر انہوں نے ہر طرح کا گایا ہے کلاسیکل بھی گایا ہے لائن بھی گایا ہے بھنگڑا بھی گایا ہے پنجابی اور ہر طرح کا بھجن بھی گایا ہے تو میں نے جو پہلے بات کی ہے میری اسی بات کو یہ اوکے کرتا ہے کہ محمد رفی صاحب جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا ان کی یہ تھا کہ پھر پھر جتنی وہ سریلے تھے ساتھ صاحب وہ بڑی فیلنگ کے ساتھ گاتے تھے جو بہت ہے نا وہ کم بیک ہوئی ہے رفی صاحب کو سننا شروع میں ہیں میڈم نور جہان کو سننا شروع ہے استاد نصر فتح علی خان صاحب کو میڈم نور جہان کو میں کہتا ہے یہ جتنے آپ نام لے رہے ہیں اخلاق عامل صاحب ہیں مسعود رانہ صاحب ہیں یہ سارے ایسے سنگر نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے زندگی میں کوئی ایسا پلان کیا آپ نے ہو کہ جی میں نے اس شعبے سے وبستگی کے بعد جو ارننگ کرنی ہے وہاں سے کچھ کر کے ہم نے کسی مجبور کسی ایسے دوست کو اس کا بھی ساتھ دے نا کبھی ایسا سوچا ہو یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی ہے بلکہ میرے دل کی بات ہے صاحب صاحب کہ دوست کی تو چھوڑیں دوست تو اپنے ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں میں نے ان لوگوں کے مطلق سوچا کہ اللہ باغ نے مجھے وہ مقام دینا ہے دے گا نہیں شک ہے دینا کنفرم ہے تو میں الحمدللہ اپنے جو ہمارے غریب لوگوں کی بچیوں کی شادی کے اوپر کھانے کے لیے یا کچھ ہیلپ کی ضرورت کے لیے کروں گا اور پھر سکول جو ہمارے بچے نہیں پڑ سکتے ان کے لیے کروں گا اور دوسرا میری خواہش ہے کہ دیتا تو اللہ پاکی ساروں کا رازق مالک وہی ہے کہ ایک لنگر خانہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں میں اپنے ماں باپ کے نام سے بنانا چاہتا ہوں یہ میری تین خواہش ہیں میں سارے لوگوں کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں دوست پاس ہوتے دیکھیں نا عبرار بھائی نے جواد بھائی نے یہ کتنا اچھا کام کی ہے میں کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک رہے گا ان کا نام جن کا نام زندہ رہے گا زندہ رہے گا یہی بات ہے ان عبرار بھائی سے پہلے بہت سے فنگار آئے انہوں نے بڑی شورت آصل کی بڑا نام پیدا کیا بڑی دولت آصل کی لیکن شاید کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی جو عبرار بھائی کے ذہن میں آئی جواد سامنے دیکھیں اب برابری پارٹی بنائی ہوئی ہے جی جی تو اس کا جو جو جواد بھائی کا وہ بڑا خوبصور ہے فوکس ہے بکت بکت بکتہ جو تلیم ہیں ہمارے بچے ان کے لیے وہ بہت اچھا اس میں ایک سعید بھی اور میں بات ہے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے کھانے پہ چاہے پہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے ہم نے انٹرنیشنل ٹور بھی کٹھے کی ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی میری دوسری بھائی ہیں میرے تو بڑے لیکن وہ میری جب بھی ان سے ملاقات رجواز بھائی سے ان کا ہمیشہ ایک برائٹ وزنس وزن میں نے دیکھا ان کا لوگوں متعلق نائنٹی کا دور ہے تقریبا تو اس میں میڈم جی کی ایک بات مجھے یاد آگئی ہے کہ ان سے سوال کیا صحافی کسی نے کہ میڈم جی آپ یہ ایک ہسپٹل بنانا شاہتی تھی کینسل کے اوپر تو آپ میں آپ نہیں کر سکی تو کہتی کہ میری خواہش تھی کہ میں یہ کام کروں تو آج عمران خان صاحب نے جو ہمارے اس وقت موجودہ پاکستان ہے انہوں نے جب وہ شروع کیا تھا کینسل اسپٹلہ پناہ تو اس میں وہ آئی تھی میں مہمان تھی تو پھر میڈم جی نے کہا کہ آج جو میں کرنا چاہتی تھی چلے اس میں میری حاضری ہو گئی ہے کہ میں اس ایوڑ میں شامل ہوں تو وہ کام عمران خان نے کہہ دے جو میرے گلے نے نہیں کیا ان کے بلے نے کام کر دیا تو دیکھیں اب عمران خان چاہے چودہ سو سال جیئے چاہے چار سال جیئے چاہے وہ ایک دن جیئے ان کے جو نام ہے نا وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا شوکت خانم کے نام کے اوپر تو یہ چیزیں ہمیشہ لیجنڈ رہتی ہیں دیکھیں اے ایدی کریکشن کا کوئی لفظ اوپر نہیں ہے ایڈو تاہل پر دیکھیں پورے اب انڈیا میں ہمارا ہمسائیہ مالک ہے دیکھیں سانیہ کا رشتہ سب سے پرسیشن دیکھتے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی سپورڈ کریں گے ان کے لیے ہم جو کرونا کے اوپر کریں گے تو یہ کتنا بڑا نامک پوری دنیا نے دیکھا اس طرح کے لوگ ہمیشہ عمر رہتے ہیں ہمیشہ عمر رہتے ہیں اچھا کے پی ٹی بی پہ آگے کیسا لگا بڑا اچھا لگا مجھے پوری ٹیم سے ملکے بھی اور خاص کر آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور آپ ہمیشہ ہمیں ہر جگہ پہ جو ہیں ہمیں ہلپ کرتے ہیں پوش اپ کرتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اور یہ ساری ٹیمی مجھے بڑے اچھی لگی اور کے پی ٹی بی میں دیکھتا رہا تھا ہوں الحمدللہ اس کے میں نے کافی اپسوڈ دیکھے ہیں ابھی ہمارے کے پیٹس سٹوڈیو سے ہم نے آنر کیا پروگرم عبامی سوچ میں نادیہ نورا کے نام سے پاک پتنے کی چھوٹی بچی ہے اور اس کو اگر آپ غور سے سنے تو نورا میڈم نورا جو ان کو بہت خوبی بہت خوبی کہتے ہیں اور میڈم آبدہ پربین صاحبہ ان کو بڑے زوق شوق سے کہتے ہیں سنے تو جیسے جب نورا کی ایٹم کرتے تو وہ نورا لگتے ہیں اور جب میڈم آبدہ پربین کو ایٹم کرتے ہیں وہ تو میڈم آبدہ پربین صاحبہ یا نہیں کہ ان کو ان پر اوپر خاص علاقہ کر رہا ہے کہ محمد ہے کہ جس کو مرضی وہ اپنا لیتی جس کی مرضی آواز کی کافی کر لیتی تو اس میں میں آپ کے پروگرم دیکھتا ہوں مجھے بڑا اچھا پروگرم لگا آپ کا گو کے لوگ ان کو بڑا بری نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے خواجہ سرا جو آپ نے کیا تھا انسانیت کی خدمت کے لیے آپ نے کیا وہ پروگرم بہت اچھا تھا ان لوگوں کا حق ہے ان کا بھی حق ہے جب گورنمنٹ نے ان کا شناختی کا لی بنا دی ہے ماشاءاللہ مانا تو بنایا ہے نا صحیح وقت پھر ہمارے معاشرے میں برابر کا ان کا ہی حصہ ہے اور ہم لوگ اب جب چارے زہر سے بہتر جیسے آپ ابھی پہلے کہہ رہے تھے کرونا کے اوپر فنکار بیچارے جو یہاں تک آگے تھے کہ وہ سمجھے کہ مانگنے تک ہی چلے گئے تھے محاظر کے ساتھ ہم جو کچھ ایسے فنکار دے لیکن اللہ سب کی مدد کرتا ہے لیکن وہ بیچارے کہا جائے اب ان کے تو ایوٹ ہے ہی نہیں ہے وہ تو بیچارے اب سڑکوں بھی جائیں گے نا جب گھروں میں جاتے ہیں تو میں تھوڑا سنا تھا تو بڑی اچھی آپ نے وہ آواز بھی ہائی لیٹ کی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ نے اپنے ایمبرم پر کام کی ہے جی تو اس میں بھنگڑا جو میں نے سنا تھا وہ قابل تعریف ہے مجھے اس میں کچھ ایسا پریکٹیکل ہی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ جا کے مارکیٹنگ مارکیٹنگ کرے گا گانا ٹھیک ہے تو وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی وہ بھنگڑا سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں یہ بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ کیونکہ ان کا کیا ہوا فیصلہ انسان کی تقدیر کو بدلنے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے تو میں آپ سے یہ چاہوں گا ناظرین کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے زوق شوق سے آپ کی فرمائش ہم بھی ہوتی ہے کہ ہماری اس طرح کے ہم پروگرام کرتے رہے لیکن میں آپ سے ایک گزاری ضرور کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو آئیں اجاز ساغر صاحب سے خوبصوری بھنگڑا سنتے ہیں جی اجاز صاحب جی موسیقی 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 موسیقی